السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں بھی نماز جنازہ میں شامل ہو سکتی ہیں جواب اس کا اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے جنازے کے حوالے سے وہ کومن ہے وہ عام ہے اس میں مرد کی تخصیص نہیں ہے عورت کی تخصیص نہیں ہے وہ عام ہے جو پڑھنا چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازت حتی يصل علیہ کہ جو شخص جنازے میں شریک ہو یعنی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو اس کے لئے ایک قیرات کا ثواب ہے اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے عامال سے صحابیات کے عامال سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نماز جنازہ مسجد میں ہو گھر میں ہو گھر کے باہر ہو میدان میں ہو تو عورتیں اگر اس نماز جنازہ میں شامل ہونا چاہے تو شامل ہو سکتی ہیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں ادا کر سکتی ہیں وہ نماز جنازہ ادا کرنے کی ممانعت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ اس کا ثبوت موجود ہے اس لئے کہ عبادت کے لئے ثبوت چاہیے اور ثبوت موجود ہے کہ عورتوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور علماء اکرام کا اس تعلق سے فتوہ موجود ہے ان کی باتیں موجود ہیں البتہ عورت قبرستان نہیں جائے گی عورتیں قبرستان نہیں جائیں گی اس لئے کہ وہاں اختلاط کا اندیشہ ہے وہاں جو ہے فتنے کا اندیشہ ہے اس چیز سے بچنے کے لئے عورتوں کا وہاں پر قبرستان میں جانا یا وہاں مٹی دینے کے لئے پہنچنا یہ منع ہے شریعت اس چیز کو جائز قرار نہیں دیتی ہے لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ عورتیں بھی اگر چاہیں تو نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں مسجد میں انتظام ہے یا گھر میں نماز جنازہ اور یہ انتظام ہے گھر سے باہر اگر انتظام ہے پردے کے ساتھ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں لیکن ہاں وہی سارے اصول رہیں گے کہ کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہ ہو خطرہ نہ ہو پریشانی نہ ہو ان کے لئے انتظام ہو تب وہ شامل ہو سکتی ہیں لیکن جہاں اس قسم کا کوئی خطرہ آ جائے گا کوئی اندیشہ آ جائے گا تو وہاں ان کے لیے نہ پڑھنا ہی بہتر ہے واللہ اعلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ